اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر تو پہ بپہ جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر آکت کی جاتی ہے تو اس میں سب گلوایا جاتے ہیں تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وَإِذْنَ جَيَنَاكُمْ مِنَا عَلِ فِرْعَوْن اور دلائیات کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے يَسُومُونَكُمْ سُوَى الْعَزَابُ وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے تمہارے بیٹوں کو زباہ کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی گھر میں کام کاج کے لونیاں بنتی تھی گھروں میں ڈال لیتے تھے لیکن لڑکوں کو اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاؤُمِ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور یقیناً اس میں تمہارے رفع کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آس بائش تھے وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا یہ ایک مختلفی بات ہے کہ کس جگہ سے کروس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپ سے سنائی پین انصرہ آنے کے لیے جزیرہ نمائے سینہ میں ایک رائی ہے کہ دریاہ نیل کو کروس کر کے گئے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے ریاہ نیل تو مصر کے اندر ہے وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا کسی کی رائی یہ ہے کہ یہ خلیج سویز ہے بہر قلزم جو ہے ریڈ سی وہ اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے خلیج اعقبہ مشرق کی طرف اور خلیج سویز مغرب کی طرف اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پیننسلہ جو ہے یہ تکون ہے جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پیننسلہ آئے انڈین پیننسلہ سینائی پیننسلہ اور یہ سویز کینال تو بعد میں بنی ہے خلیج سویز اور میریٹرینین بوہرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے بہت بڑی بڑی جھیلیں تھی اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ جوڑ کر درمیان میں جو خشکی تھی اس کو کاٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کروس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہی میری راہ زیادہ یہی ہے اس لیے کہ کوہ تور جو ہے وہ اس پیننسلہ کی ٹپ پر ہے نیچے ہے یہاں جہاں پر ان کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو چالیس دن کے لیے کوہ تور پر بلا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کروس کیا ہے کروس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی عصا کی ایک زرب سے سمندر پھٹ گیا دونوں طرف چٹانوں کے معنی پہاڑ کی طرح جو ہیں وہ سمندر کھڑا ہو گیا اس کے راستے سے یہ نکل گئے اور پھر جب فیرون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائیں وہ غرق ہو گئے اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس بھی مل گیا یہ تھی کیفیت اور موجزانہ کیفیت تھی یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی اور میں عرض کر چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہم موجزہ کی سے کہتے ہیں وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَفَانْ جَائِنَاكُمْ جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھان دیا تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے تو تمہیں تو نجات دے دی وَإِذْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَا وَانْتُمْ تَنظُرُونَ اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فیرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا تم دیکھ رہے تھے یہ گزر چکے تھے وہ ساحل پر کھڑے ہیں ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ غرق ہو گئے